موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان دنوں ہمارا انبان ہمارا موضوع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی خصوصیت چل رہا ہے اور اس کی جو بیان کرنے کی فوری طور پر وجہ بنی وہ موجودہ حالات کے پیش نظر جس میں نبی پاک علیہ السلام خود آپ کی ذات کے حوالے سے بھی اور پھر آپ کی تحریک اور آپ کی جماعت کے حوالے سے آپ کے صحابہ کے حوالے سے جو نئی بحثیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس میں لوگ اپنی مرضی کے کمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا آپ کو پتا ہے آج کل جو سوشل میڈیا کا ایشو ہے کہ ہر قصو ناکس جو ہے جس کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ رضواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کس طرح کے تھے اور ان کا میار کیا ہے اور ان کی آدھات ان کے اتوار ان کی قربانیاں کیا ہیں بلکل ان ساری باتوں سے بے خبر ہونے والا آدمی بھی صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ دیمجبائین پر ترہ ترہ کی الزامات آئیت کرنا شروع کر دیتا ہے لہذا ضرورت تھی چونکہ یہ امت کو متحد رکھنے کی اور امت کو کسی اتفاق پر لانے کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ کی محبت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ خود ارشاد فرما دیا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرتا ہے یعنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے ان سے محبت کرے گا اور اگر ان سے نفرت رکھتا ہے یا ان کے بارے میں اس کے جذبات اچھے نہیں اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو بھی یہ یاد رکھنی کی بات ہے کہ ان کی نفرت نہیں اس کے دل میں بلکہ اس کے دل میں میری نفرت موجود ہے اس لیے وہ ان سے نفرت کرتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دو گروہ بن جاتے ہیں اور ایک گروہ جو ہے وہ کچھ مقصود صحابہ کی حمایت کرتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعہ ان کا نام لے کر ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دو دو طبقات صحابہ کے بنا کر ان دو طبقات کے خلاف ہر دو طرف سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جو کسی صورت بھی جائز اور روان نہیں ہے اس لیے کہ نبی پاک کے گھر والے آپ کی ازواد آپ کی بیٹیاں آپ کے داماد وہ بھی انتہائی محترم ہیں اور ان کی بھی عزت و احترام اسی طرح سے ہونا چاہیے اور ان کے ان کے فضائل منعقب اللہ نے اللہ کے رسول اسلام نے بہت بیان فرمائے اسی طرح اپنے صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے جو بات انشاءت فرمائی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہم اگر ان دونوں طبقات کو دیکھیں ان دو اس اس پورے آہ زمانے میں تو ہمیں اہلِ بیعتِ اطحار اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ان کے درمیان کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑا دکھائی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ان کی زبان سے ہم کوئی ایسی بات سنتے ہیں بلکہ وہ باہم احترام کرنے والے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جن کی تعریف اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں رشاد فرمائی ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معاہو ان کی جو صفت ہے ان کی جو بدرجہ اعتم جو خوبی ہے جو کمال درجہ کی ان کی خوبی ہے جو ان کی عادت و اعتبار ہیں وہ کیا ہے یہ کفار کے لئے سخت ہو سکتے ہیں اور یہ سختی بھی صرف میدان جنگ میں میدان جہاد میں ہیں وگرنا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نرمی سے اپنی بات سے اپنے دلائل سے اپنے کردار سے کفار کے دلوں کو فتح کرنے والے ہیں اور جنگ ہو یا آمن کا زمانہ کوئی بھی وقت ہو مشکل وقت ہو آسانی کا وقت ہو آسودگی کا وقت ہو خوشحالی کا وقت ہو یا مفلسی اور تنگی کا وقت ہو یہ باہم آپس میں محبت کرنے والے روح آماؤ بینہم یا آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی رحم دل اور انتہائی نرم دل ہیں تو یہ ہمارے ہاں ایک جو طبقہ کھڑا ہوا اور بالخصوص یہ نوجوان طبقہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ یہ اصول اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے سے جو پہلے گزرنے والے لوگ ہیں ہمارے جو اصلاف ہیں اور جو پہلے زمانوں کے لوگ ہیں ان کے کسی اختلاف کی بنیاد پر یا ان کے کسی اختاقی بنیاد پر یا ان کے کسی معاملے کی بنیاد پر ہمیں دو حصوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ آپ یہ کہا کریں وہ ایک امت تھی وہ ایک لوگ گروہ تھے جو گزر گیا اور جن کے معاملات بھی لہا ما کا ثبت جو انہیں کیا ہے جو ان سے غلطی ہوئی جو ان سے نیکیوں ہوئی وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے لہذا ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا ہے اور ہمیں ان سب کا احترام کرنا ہے یہ ہے وہ بہترین موقف جو آج کے اس نیم خاندہ یا نا خاندہ یا پڑے لکھے نوجوان کا ہونا چاہیے ہم سب اس جماعت کے بارے میں خاموش رہیں جس جماعت کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معییت کے لیے پسند فرمایا جس جماعت کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ان کے ساتھیوں کے صورت میں جو ہے وہ ان کو منتقب فرمائی یقیناً یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دو جماعتیں دو گروہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہی چنے گئے انبیاء کی جماعت میں کوئی شخص اپنی محنت سے کوشش سے اپنی خواہش سے داخل نہیں ہو سکتا نہیں ہوا یہ سب اللہ کا فضل تھا ذالکا فضل اللہ یوتیہ میشہ وہ جس کو چاہتا اپنے فضل عطا کرتا ہے وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے ہاں سے نکال کر صندوق میں بند کروا کے پانی میں بہا کر فرعون کے محلات میں قاتل جو ہے جو قتل کرنے کی وہ سنگتا پھرتا ہے اسی کے گھر میں پہنچا کر وہیں تربیت کروا کے وہیں پروان چڑھا کر پھر اسی کے گھر میں اللہ نے اس نبی کو پیدا فرمایا نبی کو نبوت عطا فرمائی اس کی مرضی ہے یہ کسی کی خواہش نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو وہاں کہتے ہیں کہ وجہ علی وزیر من اہلی میرے خاندان میں سے میرے گھر میں سے میرے بھائی کو حارون کو میرے ساتھی بنا دے اس کو بھی نبی بنا دے اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کے ان کے بھائی حارون کو نبی بنا دے اور خواہشات کی بات ہو تو بڑے بڑے سردار ہر قوم کے سردار ہر قوم کے بڑے انبیاء پر یہ اطراز اٹھاتے رہے کہ ہم کیوں نہیں نبی بنے ہمیں کیوں نہیں نبی بنایا گیا اور تمہیں ہی کیوں بنایا گیا جبکہ تم ہم سے مال میں جو ہے وہ ہماری برابری نہیں کرتے اور طاقت میں ہمارے برابر نہیں ہو طاقتوروں کی طرف اللہ نے انبیاء کو بھیجا انبیاء علیہ السلام ان کے پاس گئے آپ پرانے مجید میں اٹھائیں گے بار بار وقال الملعوں وقال الملعوں کے الفاظ ملیں گے کہا فلا نبی نے اپنے سرداروں سے اپنی قوم کے سرداروں سے اپنی قوم کے بڑوں سے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے بڑوں سے خطاب کیا تو یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے اس میں داخل کرے اس جماعت میں داخل کرے اور اب وہ جماعت کا سلسلہ نبی مکرم علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا اب اس میں کوئی اور شامل اور داخل نہیں ہو سکتا بعینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ تھی جو اللہ نے جن کو منتخب کرنا ہے یعنی یہ ہو نہیں سکتا آپ قرآن مجید کے ایک بڑی واضح اور روشن مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو دعوت دی اس میں سے اسی افراد یا تیراسی افراد روایات کے خلاف سے یہ اسی تیراسی افراد آپ کے ساتھ ملے آپ کے ساتھ جہاز پر سوار ہوئے اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کبھی جھوڑا جھوڑا آپ کے جہاز پر سوار کروایا اور جب توفان نو آ گیا توفان آیا تو آپ سوار ہوئے کشتی چلنا شروع ہو گئی یہ جہاز چلنا شروع ہو گیا تو اب نبی کی خواہش نبی نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے حضرت انہوں علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے سے مقالمہ قرآن مجید کا حصہ ہے اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کی کہ تم آ جاؤ یا بنیر کب معانہ ہم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ جہاز پر چڑھ جاؤ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو نہیں چڑھوں گا آپ کے ساتھ آپ کے جہاز پر اور میں تو بچ جاؤں گا میں اس پہاٹ پر چڑھ جاؤں گا اور نبی ان سے کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آج اللہ کی عمر سے اللہ کے فیصلے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی لیکن چونکہ وہ نبی کا ساتھی نہیں بننا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود نبی کے جماعت کا حصہ نہیں بننا لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جب وہ ڈوبنے لگا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں نہیں آپ کا یہ کچھ لگتا ہے اس لیے کہ اس کے عامال غیر سالے تھے اس کے عامال درست نہیں تھے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ آپ کا ساتھی نہیں ہو سکتا اب آپ اندازہ لگائیے کہ ساڑھے نو سو سال ایک قوم کو دعوت دینے والا پیغمبر اللہ کا جریل القدر نبی آدم سانی جن کو کہا جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے اپنے حقیقی بیٹے کو اپنا ساتھی نہیں بنا پاتے بالکل ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے جتنے ساتھی تھے وہ اللہ کی مرضی اور رضا پر آپ کے ساتھ بنے عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے ساتھی نصیب ہوئے یہ اللہ کی مرضی اور رضا پر آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ساتھیوں کی خصوصیات بھی پہلی کتابوں میں اللہ نے اتاری ہیں یقینا یہ کوئی اتنا معمولی معاملہ نہ تھا کہ یہاں جس کا جی چاہتا وہ آپ کا ساتھی بن جاتا یہاں بھی اللہ کی منشاہ اللہ کی رضا جو ہے وہ غالب آئی اور جس کو چاہا اللہ نے آپ کا ساتھی بنایا اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا آپ نے کوشش بھی کی یعنی میں نے مثال دی تھی کہ ابو جہل پر آپ نے بڑی محنت کی عطبہ شہبہ پر آپ نے بڑی محنت کی ابو لہب پر آپ نے بڑی محنت کی لیکن ان کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا نہیں تھا سو نہیں بنے اور جن کو آپ نے راہ سلتے ہوئے دعوت دی ایک مرتبہ دعوت دی ایسی دسیوں مثالے میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ جن سے میرے نبی نے صرف ایک مرتبہ کلام کیا راہ سلتے ہوئے کسی بکریوں کے چروائے سے صرف ایک بار کہا کہ مسلمان ہو جاؤ اور وہ مسلمان ہو گیا راہ گزرتے ہوئے کسی شخص سے بس ایک مرتبہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ اور اس نے اسلام قبول کر لیا آنے والے کسی مہمان کو صرف ایک بار دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا کسی صحابی نے صرف آپ کو دیکھا آپ کے حسن کو دیکھا آپ کے جمال کو دیکھا اور مسلمان ہو گیا یہ اس کی مرضی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی اور منشاہ ہے کہ وہ کس کس کو آپ کی جماعت میں آپ کے گروہ میں آپ کے دامن میں ڈالتا ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے اور جس کو ڈالنا ہے میں نے اس دن بھی آپ کو مثال دی پچھلے پروگرامز میں بھی کہ وہاں فارس سے چلا کر سلمان فارسی کو جگہ جگہ گھما کر مختلف راہبوں اور پادریوں کے پاس سے لا کر مدینہ ٹھہرایا اور مدینہ میں نبی پاکر اسلام کا انتظار کرنے والا بنایا جب کسی کو ایمان ملنا ہے تو یہاں آپ کے ہندوستان کا ایک راجہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور وہ جا کے نبی پاکر اسلام کی آہات پر اسلام قبول کرتا ہے اگر کسی کے نصیب میں اسلام ہے تو وہ شام سے روم سے چل کر آ گیا ہے اور جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ سامنے موجود ہے آپ نے مسلسل اس کو دعوت دی ہے آخری دم تک دعوت دی ہے اور وہ قبول نہیں کرتا یہ جماعت اللہ کے انتخاب پر قائم ہوئی ہے اللہ کے انتخاب پر بنی ہے اس لئے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو مختلف اعزازات ارشاد فرمائے ہیں میں آپ کے سامنے اجمالاً ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں فرمایے اولائکہم الراشدون یہ رشد و ہدایت والے ہیں اولائکہم الفائزون یہ فائز لوگ ہیں بلندتر ذہنی سطح کے اعتبار سے ایمانی سطح کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے یہ فائز ترین لوگ ہیں اولائکہم المتقون یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر سوائے تقویٰ کے اور کچھ نہیں پایا جاتا ہے اولائکہم المومنون حقا یہی سچے مومن ہیں اولائکہم الامن وہم محتدون انہی کے لئے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں اولائکہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں اولائکہم الوارسون اللہزین یارسون الفردوس یہی وارث ہیں اور کس کے وارث ہیں جنت الفردوس کے وارث ہیں اور کہیں اللہ نے فرمائے یہی اللہ کی جماعت ہے کہیں اللہ نے فرمائے ان سب کے لئے ہمارا اچھا وعدہ ان کے لئے موجود ہے کہیں اللہ فرماتے ہیں کہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے ساتھی سے کہا ساہب سے کہا اور کہیں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورزو ان اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں اور کہیں ارشاد فرمایا اولائی کا عظم درجہ ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اور ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمائی ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا فرمائی یہ خیر کسیر یہ جماعت ہے جو آپ کو عطا کی گئی جو ہر دم آپ کے سامنے اپنے سینوں کو بار بنا کر نبی پاک کا دفاع کرنے والی آپ کی ایک ایک بات کو محفوظ کرنے والی آپ کے ایک ایک عمل کو دنیا تک پہنچانے والی آپ کے ایک ایک رویے کو لوگوں تک اسی رویے کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ پہنچانے والی آپ کی باتوں کو یاد کرنے والی اور یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں فرمایا ازا جا نصر اللہ والفت آگے اللہ کی مدد اور آگے اللہ کی طرف سے فتح یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو جو ہے اس کے جھنڈے کو بلند کیا اور اس کو پوری دنیا کے کونے کونے میں لہر آیا اور پھیل آیا اس لیے ان کا اعزاز یہ ارشاد فرمایا کہ لا تمس سنار مسلمہ جو مسلمان ہو گیا اس کو آگ نہیں چھوے گی کون سے مسلمان کو مر آنی جس نے مجھے دیکھا یہ ان کا اعزاز ہے فرما یہی نہیں کہ جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں وہ آگے پاک سے محفوظ ہوا بلکہ اور آمر رعانی جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور کہیں اللہ تعالی نے ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے مختلف اعزازات ارشاد کروائے ہیں آپ کی زبان سے اعلانات کروائے ہیں کسی کو جنت کی بشارت دی ہے اور اگر ہم ان بشارات کی طرف جائیں تو بیسیوں سے حابہ نکلیں گے جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی بالخصوص وہ دس جن کو بار بار آپ نے جنت کی بشارت دی کتنے محترم ہیں یہ لوگ جن کو دنیا میں ان کے عامال کہیں بدر والے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے بدر والوں کے طرف جھانک کر دیکھا اور ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد اللہ ان سے اس دن اتنا راضی ہوا کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کر لیں ان سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی معاملہ ہو جائے اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ آنے والی مستقبل کی جو زندگی ہے اس کی ساری خطاؤں کو پہلے سے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے یعنی ان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ ہیں اس لیے جب ان کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے سر کو جھکا کر ان کا احترام کرنا چاہیے بجائے اس کے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمیں اس کی ترغیب دی گئی اور ہمیں اس سے روکا گیا ہے ہمیں اس سے روکا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا جو میرے صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو تمام لوگوں کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو ہمیں اس کام سے روکا گیا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم سب کی عزت و احترام کرو اور ان سے محبت کرنا نبی پاک سے محبت قرار دی گئی ہے اب ان سارے عزتوں کے بعد ہم ان کے خصوصیات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور خصوصیات میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرنے والے ہیں اور پھر اسی عطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انام یافتہ گروہ کا انام یافتہ جماعت کا حصہ بنائی یہ انام یافتہ لوگ کون ہیں یہ نبیوں کا طبقہ ہے اور نبیوں کے بعد صدیقین کا طبقہ ہے شہدہ کا طبقہ ہے اور صالحین کا طبقہ ہے اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کے بعد تین درجے جو ہیں وہ یہ انام یافتہ لوگوں کے یہ تین خصوصیات یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر بدرجہ اعتم پائی جاتی ہیں یعنی وہ سب کے سب سچے تھے اور ان سے جو خطا ہوتی وہ اس کا اعتراف کرتے اللہ سے معافی مانگتے رسول اللہ سے معافی کی درخواست کرتے اور اگر دنیاوی اعتبار سے ان سے کچھ معاملہ ہوا ہے تو پھر وہ اس پر اپنے لیے سزائیں مقرر کروا کر گئے وہ ایسا میار بنا کر گئے کہ دنیا میں اپنی غلطیوں کتاہیوں کی سزا لے کر وہ آخرت میں یقینی جنتی بننے کے لیے یہ حد بھی پار کر گئے آپ کے سامنے ہے مائز بن مالک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے غامدیہ عورت کا واقعہ اور کتنے سارے واقعات ہیں جس میں صحابہ نے اپنی کسی اختاق کا کسی غلطی کا اعتراف کر کے حدود اپنے اوپر نافذ کروائیں تاکہ آخرت میں یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ ان سے یہ سوال کیا جائے وہ دنیا میں اس سزا کو لے کر گئے یہ ہے ان کے کردار کا وہ روشن پہلو کہ وہ اپنے ساتھ اس طرح سے اپنے رب کو منانے کی کوشش میں اور اس طرح سے اپنے رب کی رضا کی کوشش میں وہ اتنے اس حد تک چلے گئے کہ خود اپنے اوپر سنگساری کا جو ہے وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی لیکن یہ بات ان کو کمارا نہ تھی کہ ایک غلطی ان سے ہوئی اور وہ اس غلطی کو لے کر آخرت میں چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کے اعلانات فرمائے ان کو بشارتیں دی ہیں لیکن وہ جب تک اتمنان نہیں ہوتا تھا انہیں چین نہیں آتا تھا میں اس زمن میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ اپنے دور میں مختلف جو واقعات ان کے زندگی کے ہمارے سامنے ملتے ہیں بڑے روشن اور یہ کسی ایک اصل میں یہ اس معاشرے کا عکس ہے یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی سوچنی رکھتے تھے تقریبا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمومیت پر یہ اثر غالب تھا رسول اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے ہیں رات کو دیکھا تو ایک عورت ایک مرد سر راہ اجنبی عورت مرد ہیں آپ ان کو جانتے پہچانتے نہیں وہ سر راہ باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں یہ تیہ کر رہے ہیں کہ کہاں رات رہا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی ایسی ہی کوئی پلاننگ کرنے والے برائی کا ارادہ کرنے والے تو آپ نے اس آدمی کو ایک درہ جو ہے وہ مارا کہ تم سر راہ بات کرتے ہو یعنی یہ آپ بات مایوب لگتی تھی کہ وہ یہ پلاننگ کر رہے ہوں راستے پر کھڑے ہو کر کہ کہاں رہا جائے اور کس طرح رہا جائے تو انہوں نے اس آدمی نے کہا کہ ہم تو یہاں اجنبی ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہم کہاں رات رہنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے تھے اور کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے اس پر آپ کو افسوس ہوا کہ آپ نے اس سے پہلے بات کیوں نہ کی اور آپ نے اس سے کہا کہ بتایا کہ میں کون ہوں اور پھر آپ نے کہا کہ تم مجھے معاف کر دو اور اپنا بدلہ لے لو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کی خواہش پر آپ کی رضا مندی کے لیے معاف کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ درہ پکڑو اور مجھے مارو اس نے کہا جی میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں میں نے پہلے کہتی آپ نے فرمایا اللہ کے لیے چھوڑنا ہے تو چھوڑو وگر نہ اپنا بدلہ لے لو اب اس نے جب تک یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو چھوڑتا ہوں اس وقت تک آپ اس سے اسرار کرتے کہ اپنا بدلہ لے لو بالاخر اس نے کہا کہ جناب میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اب یہ تمہارے لیے عجر و ثواب کا باعث بن گیا یہ عمومی مزہاج تھا وہاں پر اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے درمیان ایک نزائی معاملہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت عباس کے مکان کا ایک پرنالہ جو پانی نکالنے والا ہوتا اس کو کہیں ایڈجسٹ کروایا تھا وہ اور مسجد کے راستے کی طرف وہ جو ہے وہ پرنالہ تھا جب اس سے بارش کا پانی آتا تو ظاہرہ وہ یہاں سے اب مسجد کی توصیح ہو گئی وقت گدر گیا حضرت عمر کا زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جو ہے وہ کسی نمازی نے آپ کو شکایت کی کہ وہاں پرندہ جو ہے وہ شکار کر کے کسی نے رکھا اور پرندے نہیں رکھا اور اس کا خون جو ہے وہ کسی صحابی کے کپڑوں پر پڑا تو اس نے آکے حضرت عمر سے شکایت کی کہ عباس رضی اللہ عنہ کا پرنالہ جو ہے یہ تکلیف کا باعث ہے یہاں سے جو ہے وہ پانی بھی گرتا ہے نمازیوں پر اور اس میں آج پرندے کا خون بھی گر رہا ہے اور وہ کپڑے خراب کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اتار دو تو اتار دیا جب یہ بات حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نوٹس میں آئے تو وہ آپ کے پاس آئے اور آکے کہا کہ میں آپ کو قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہوں پوچھا بات کیا ہے بات سنی اور کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غالباً بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا فیصلہ کیا جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری بات سنائی اور بات کے آخر میں یہ بات بتلائی کہ یہ پہلے بھی یہاں نصب تھا اور اس کو رسول اللہ عنہ سنیوں نے نصب کیا تھا تو جو رسول اللہ عنہ نے نصب کیا ہو اس پر نالے کو اکھارنے کا کسی کے پاس کیا جواز ہے جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نوٹس میں آئی آپ کے علم میں آئی کہ یہ پر نالے اللہ کے رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے تو اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنے ساری دلائل اپنے ساری باتیں بلکل اس کو روک دیا اور کہا کہ آپ چلیئے میرے ساتھ اب آپ میں نیچے بیٹھتا ہوں آپ میرے کندوں پر کھڑے ہو کر اسی طرح سے اس پر نالے کو نصب کر دیں جیسے یہ پہلے نصب تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول اسلام نے اس کو نصب فرمایا لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا ٹالنے کی کوشش کی کہ ہم ویسے ہی لگائیں گے آپ نیچے نہ بیٹھے آپ امیر المومنین ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چین نہیں آرہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے جب تک اس کی اسی طرح سے اس لانہ ہو اور جب تک میں اپنے آپ کو آجزی کے ساتھ جھکاتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں آئے گا لہذا وہ نیچے بیٹھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندوں پر کھڑے ہو گئے اور اس پر نالے کو فکس کیا نصب کیا اور نصب کرنے کے بعد اب دیکھیں مزاج یہ صحابہ کی کل جماعت کا اہلِ بیتِ اتحار کا اور صحابہِ کرام کا آپ دیکھیں ان کا مزاج کس طرح کا ہے اور یہاں ہمارے ہاں کس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی جاتی ہیں ان کے اسرار پر ان کے کندوں پر چڑے حضرت عباس نے نصب کر لیا اب نصب ہونے کے بعد فرمایا کہ یہ مکان میں مسجد کو وقف کرتا ہوں اور اس مکان کو مسجد میں شامل کر لیا جائے تاکہ یہ پرنالہ بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے اور یہ مکان بھی اور یہاں سے گزرنے والوں کو بھی عذیت نہ ہو یہ ہے ان کا مزاج کہ ایک نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس غلطی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر اپنے کندوں کو پیش کیا ہے کہ ان کندوں پر کھڑے ہو کر آپ اس پرنالے کو لگائیے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نصب کیا تھا اور دوسرے نے یہ کمال دکھایا ہے کہ اس نے وہ مکان ہی اللہ کے گھر میں شامل کر دیا ہے یہ عمومی مزاج ہے صحابہ اکرام کا اور ان کے جو باہمی نزاعات ہیں یا باہمی تنازہ ہیں کوئی چھوٹی موٹی اختلافات ہیں وہ اسی طرح سے ظاہرے انسان ہیں اور انسانوں کے ماباین رہتے ہوئے کہیں نہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ایک مزاج کے خلاف ہو جاتی ہے لیکن ان کا رویہ کیسا ہے وہ اس مزاج پر اس نزاع پر کوئی مخالفت کوئی عداوت کوئی دشمنی کوئی بغض اور کینہ نہیں رکھتے تھے بلکہ معاملات کو اس قدر شفافیت کے ساتھ چلاتے تھے کہ ہر ایک اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نظر آتا ہے یہ ان کی خوبی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ جو بات رشاد فرمائی ہے کہ یہ صالح ترین لوگ ہیں یہ صالحیت کا پیکر ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مزاج بڑے مختلف ہیں ان کے معاملات بلکل اور بلکہ یکسر مختلف ہیں ان ساری کیفیات سے جو آج ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے جو جذبات ہیں اور جو ہمارے رویے ہیں بلکل اس سے آپ اس کو مختلف ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدُو اگر تم نے ایمان لاکر ہدایت پانا ہے تو پھر ان جیسا ہی مان لاؤ اگر ہدایت پانا ہے تو ان جیسے ہو جاؤ کہ ان کا کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اس کو کیسے سلجاتے ہیں ان کی کوئی بات آپس میں بڑھ بھی جائے تو اس کو کس طرح سے نمٹاتے ہیں وہ مخالفت در مخالفت اور خاندانی عداوت اور دشمنی نہیں رکھتے بلکہ بڑی معروف مثال ہے کہ جب ابو صفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے یہ اس رات کا واقعہ ہے جس سے اگلے دن نبی پاک علیہ السلام نے مکہ پر آپ نے حملہ آور ہونا ہے آپ نے مکہ پر اس کو مغلوب کرنا ہے اس رات جب آپ منروز زہران میں آکے ٹھہرے اور آپ کا پورا لشکر آپ دس ہزار یا سے زائد کا لشکر جب منروز زہران کے اندر پھیل گیا اور وہاں اللہ کے رسول اسلام نے اشارت فرمایا ہر آدمی کو کہ اپنے اپنے علاو روشن کرو یعنی یہ مختلف ٹولیاں دستے جو اپنا اپنا اپنے اپنے خیمے کے بار علاو روشن کرنے تھے آپ نے رات تی تنہائی میں فرمایا کہ اب اپنے علاو روشن کرو جب اپنے علاو روشن کیے تو اتنے زیادہ علاو دس ہزار میں سے اگر وہ ہر آدمی ایک ایک دستس آدمی بھی کٹھے ہو کر ایک علاو روشن کریں تو ایک ہزار علاو روشن ہوا تو اہل مکہ گھورا اٹھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی پاک علیہ السلام اسلام ان کے سر پر آپ پہنچے ہیں اور انہیں چونکہ آپ نے اس کا احتمام کیا آپ نے صحابہ کو بھی نہیں بتایا اور چند مخصوص صحابہ کو پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ نے صحابہ کو بھی کیونکہ آپ اس کو بالکل خفیہ رکھنا چاہتے تھے اس مہم کو اور بالکل جب آپ ان کے سر پر پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور گبراہ اٹھے آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کون ہیں ابو سفیان اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر نکلے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں کہ یہ کون سے لوگ ہیں یا بنو خزا کے لوگ ہیں یا کسی اور قبیلے کے لوگ ہیں اور ابھی چھپ چھپا کر وہ اس لشکر کے قریب پہنچ کر ان کی نقل و حرکت کا اندازہ لگا رہے تھے کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے خچر پر سوار ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس منگوایا بلوایا ہے اور آپ حقہ کے سردار اور کفار ہیں یہ ایک جگہ پر ٹھہر کر آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون سا قبیلہ ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو ابو سفیان کہتا ہے کہ یہ بنو خزا کے لوگ نہیں ہو سکتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد ان کی نہیں ہے تو جب ابو سفیان کی آواز سنی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے سواری کو روکا اور فرمایا اے ابو سفیان یہ میرے بتیجے کا لشکر ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے تو جب بات سنی ان کی آواز سنی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو الفضل اب بتاؤ کہ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے اب کوئی راستہ دکھاؤ کیونکہ ظاہر ہے نظر آ گیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ایسی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا قریش کی حلاقت اور بربادی ہو کہ آج یہ دن بھی آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت جو دیتے تھے اور دعوت کو قبول نہ کیا تم لوگوں نے آج وہ لشکر لے کر آ گئے ہیں ظاہر ہے اب ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو اس پر اس نے کہا کہ ہمیں کوئی راستہ بتائیں تو آپ نے فرمایا ایک ہی راستہ ہے اب میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور میرے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے لہذا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں تم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دو اور آپ کے سامنے میں تمہارے لیے امان لینے کی کوشش کرتا ہوں یعنی میں تمہیں پناہ لے کر دینے کی کوشش کرتا ہوں یہی ایک صورت ہے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی لہذا وہ آپ کے پیچھے بیٹھ گئے اب انہوں نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور آپ کے پیچھے جا رہے ہیں حضرت عباس آگے بیٹھے ہیں خچر پہ اور دونوں جو ہیں وہ جا رہے ہیں اب لشکر میں جب شروع ہوئے خیموں کے درمیان سے گزرنے شروع ہوئے علاؤ روشن تھے روشنی سے نظر آ رہا تھا ہر کوئی روکنا جب پہرے دار روکتے تو دیکھتے رسول اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے تو جانے دو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے جانے دو کوئی روکتا نہیں ہے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک علاؤ کے پاس سے نکلنے لگے تو وہ علاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے روشن کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون بیٹھا ہے وہ انتہائی زیرک انسان تھے فوراں آکے آپ کے خچر کو روکا اور کہا کہ دیکھو مسلمانو یہ اللہ کا دشمن رسول اللہ کا دشمن تمہارے ہاتھ ہوں اللہ نے اس کو ویسے ہی بیج دیا بغیر کسی معاہدے کے بغیر کسی امان کے یہ تمہارے ہاتھ لگ گیا یعنی ایک بہت بڑی فتح تمہیں مل گئے تو اس پر حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو امان دی ہے اور یہ میرے کہنے پر میرے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ رہا ہے اور تم اس کا راستہ چھوڑ دو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ بھاگنا شروع ہو گیا آپ نے دور لگا دی رسول اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف تاکہ عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے اور ان کے امان لینے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت لوں اور اس کو قتل کر دوں لہذا بھاگے جب باگ کر آپ کے خیمے میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خچر کو رسول اللہ علیہ وسلم کے خچر کو ایڈ لگا دی دور لگوائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے آپ کے خیمے میں داخل ہو گئے اور آپ سے جا کے عرض کیا کہ یہ ابو سفیان ہے اور میں اس کو آپ کے ختمت میں لے آیا ہوں اب ابو سفیان کا اندازہ لگائیں کہ کیا اس کی کیفیت ان کی ہوگی اور کتنا خوفزدہ اس وقت وہ ہوں گے اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی خیمے میں داخل ہوئے اور انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ عنہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کہیے گا آپ اس کو کوئی امان نہ دیجئے گا یہ مسلمانوں کا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہے اس نے مسلمانوں کو بہت سارے نقصان پہنچائے ہیں لہذا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر کلم کر دوں اس سے پہلے کہ آپ اس کو کوئی اس سے کوئی معاہدہ کریں کوئی بات کریں بڑی کوشش کی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلاخر کہتے ہیں کہ عمر یہ بنو عبد مناف سے ہے نا اس لیے تم اس کو مار ڈالنا چاہتے ہو کیونکہ بنو عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں یعنی یہ بنو امیہ اور بنو حاشم جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ہی قبیلہ ہے پیچھے بنو عبد مناف سے بنو عبد مناف سے آگے آ کر یہ بنو حاشم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں ان کا ایک قبیلہ علاق ایک شاق بنی اور ایک مئیہ کا قبیلہ علاق ایک شاخ بنی یہ بیسیکلی آپس میں بنیادی طور پر دونوں ایک ہی خاندان ہے پیچھے جا کر یہ رشتہ داری ہیں اور پھر آپس میں رشتہ داریاں اور بھی ان کے قربت تھی تو کہا کہ تم اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ یہ بنو عدی سے نہیں ہے اگر یہ بنو عدی سے ہوتا تو تمہارے یہ جذبات نہ ہوتے قتل کرنے کی یہ خواہشیں نہ ہوتی چونکہ یہ بنو عبد منافسے ہے لہٰذا تم اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذباتی ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے ابو الفضل اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم ایسی بات نہ کرو کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے میں اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں میں تو اس کو اس لیے مارنا چاہتا ہوں قتل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ اس کے رسول کا اور مومنین کا دشمن ہے رہا تمہارا معاملہ تو یہ یاد رکھو کہ مجھے میرے باپ سے بھی زیادہ تمہارے ایمان لانے کی خوشی ہے یعنی اس سے کہیں مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرا باپ مسلمان ہوتا مجھے اس سے کہیں زیادہ یہ پسند تھا کہ تم مسلمان ہوئے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے باپ کے اسلام کی خواہش تو میں کرتا تھا لیکن تمہارے اسلام کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لہٰذا تم یہ بات نہ کرو کہ تمہارے تعلق کی بنیاد پر میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں چونکہ تمہارے ساتھ رشتہ اس کو اس لیے مارنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ تمہارا احترام اور تمہاری محبت ہمارے دلوں میں اس قدر زیادہ ہے کہ ہم اپنے باپوں سے زیادہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے باہم جذبات آپس میں کیا تھے ان کے معاملات کس طرح کے تھے اور ان کے دلوں کی کیفیات کیا تھی اس سے آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت رکھتے تھے اور ہم اگر اس طرف جائیں اور یہ مثالیں بھی اور یہ خصوصیات بھی میں یقیناً آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتی تھی دیکھتے جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اگر کسی کو اپنا مال قربان کرنا پڑا تو اس نے ذرا سی بھی ہچ کے چاہٹ محسوس نہیں کی اگر کسی کو اپنی اولاد سے ہاتھ دونا پڑے تو اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا اگر کسی کو اپنی بیوی چھوڑنا پڑی تب بھی اس نے نہیں سوچا اگر کسی کو اپنا گھر بار شہر علاقہ سب کو چھوڑنا پڑا جان قربان کرنا پڑی تو کوئی آپ کو تعمل کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ ہے صحابہ کی آپ کے ساتھ شدید محبت اور اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے ضرور کریں گے کہ صحابہ آپ سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور آپ کی محبت کے حوالے سے ان کی جذبات کتنے شدت والے تھے یعنی شدت سے مراد یہ ہے کہ کس قدر زیادہ حساس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اور آپ پر اپنی اپنے سب کچھ قربان کرنے کے حوالے سے ایک بڑی شاندار مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ کو ضرور آپ کے سامنے پروگرام کے ساخری حصے میں رکھنا چاہوں گا کہ وہ کیا آپ کے بارے میں کتنا حساس تھے آپ کے بارے میں کتنی حساسیت اپنے اندر اس رشتے کی اس کی قدر و قیمت ان کے ہاں وہ کس قدر زیادہ تھی اس کا آپ احساس جو ہے یا اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہوئے احد میں اور ایک تو وہ داستان ہے وہ صورتحال ہے جس پر کنٹرول اور کابو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانے قربان کی اور کتنے کتنے لوگ ایک ہی خاندان کے وہ شہید ہو گئے اور آپ ذرا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ایک ہی خاندان میں سے ایک ہی جو خاتون ہے بنو دینار کی آمنہ نابی ان کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ جن کو راستے میں خبریں ملیں کہ آپ کے جن کو پہلے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو وہ ان کو اس خبر کی بیچانی کے حوالے سے وہ بھاگی وہ نکلی وہاں سے اور آپ سے ان کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں اور راستے میں ان کے شوہر بھائی ان کے باپ اور ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور وہ ہر ایک کی شہادت کی خبر سن کر اس پر صبر و شکر کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور ہر آنے والے سے یہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے ہیں اور جب آپ کو دیکھ لیتی ہیں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر لیتی ہیں تو پھر فرماتی ہیں یہ چار قربانیاں راستے میں ہو چکی ہیں بیٹا باپ بھائی اور خاون یہ چار لوگ شہید ہو چکے ہیں اسی میدان میں پڑے ہیں لیکن وہ ابھی ان کی میتوں کو دیکھنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے آئی ہیں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر اگرچہ وہ لہو لہان تھا اس وقت لیکن آپ کو دیکھ کر فرماتی ہیں آپ صحیح سلامت ہیں تو یہ جو چار قربانیاں میرے ہاں سے گئی ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے آپ صحیح سلامت ہیں تو آپ کے بعد کوئی مسئبت مسئبت ہی نہیں ہے آپ کی سلامتی کی خبر سننے کے بعد کسی مسئبت کا ہمارے ہاں کوئی وہم و گمان ہی نہیں یہ اس قدر حساسیت تھی ان لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید زخمی ہوئے آپ کے مبارک چہرے پر خود کی کڑیاں جو ہیں وہ چپ گئی ہیں اور دو کڑیاں آپ کے رخصار کے اندر تھی یہاں تو اس رخصار ظاہر ہے یہ نرم حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کتنا حسین اور کتنا شاندار تھا اور اس میں سے وہ خود کی کڑیوں کو نکالنا کتنا مشکل تھا چونکہ وہ زخم بڑھ جاتا اگر اس کو بے احتیاطی سے نکالا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنی گود میں آپ کا سر رکھے ہوئے ان کو نکالنے کی کوشش میں تھے کہ کس طرح سے نکالے جائے بھی غور فکر کر رہے ہیں کہ اسی اس نامے امین الامت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ تشریف لے آتے ہیں اور وہ آکے حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس خود کی کڑیوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو عرض کیا کہ ابو بکر تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دو تو جب یہ اللہ کا واسطہ دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ پیشے ہٹ گئے اور فرمایا کہ تم نکال لو تو انہوں نے ہاتھ سے نہیں نکالی ناظرین اکرام بلکہ وہ آپ سب سم کے چہرے پہ جھکیں اور اپنے دانتوں سے پکڑ کر بڑی آہستگی سے نکال رہے ہیں اور اس کڑی کو نکالتے نکالتے ایک کڑی کو نکالتے ہوئے ان کے نچلے دانت ایک جو ہے وہ اکھڑ جاتا ہے ایک کڑی کو نکالا تو ایک دانت اکھڑا اور دوسری کڑی کو نکالا تو دوسرا دانت اکھڑا وہ اپنے دانتوں کی پرواہ نہیں کر رہے اپنے چہرے کی پرواہ نہیں کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پرواہ اس قدر زیادہ ہے کہ دو کڑیاں آپ کے خود کی جو ہیں وہ آپ کے رخصار مبارک سے نکالتے ہوئے انہوں نے اپنے دو دانت قربان کر دیا اپنا چہرہ لہو لہان کر لیا اور یہ عجب منظر تھا محبت کا جو غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے کس قدر اور کس شدت کے ساتھ آپ سے محبت کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھنے والے ہیں وہ آپ کی باتوں سے وہ آپ کے کول آف فیل سے وہ آپ کے عمل سے آپ کی سنت سے آپ کے گھر والوں سے اور آپ کے خاندان سے کس قدر محبت رکھتے ہوں گے تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہم تک پہنچائی گئیں یا کسی مقصد سے پہنچائی گئیں یا پھیلائی گئیں یا ان پر شور ڈالا گیا تاکہ لوگ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے ہی خیالات ان کے دلوں میں آئیں گے اور شیطان ان کے دلوں پر قبضہ جمع کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے گا کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات رشاند فرما چکے من احبہم فبحبی احبہم جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے ومن ابغضہم فبحبغضی ابغضہم اور جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے بغض رکھتا ہے اصل میں وہ میری نفرت کی بنیاد پر میرے ساتھ جو اس کا کینہ دل کے اندر چھپا ہے اس کینے کی بنیاد پر ان سے کینہ رکھتا ہے نہادہ ناظرین اکرام ہمیں اپنے معاملات کو صحیح رکھنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے عامال کو ترضی عمل کو دیکھنا ہے اور ان کی جو باہمی محبت ہے اس کو دیکھنا ہے ان کی خصوصیات کو دیکھنا ہے جن کی طرف اللہ تعالی نے ہمیں اشارہ کیا ہے کہ اگر تم ان جیسے بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے مزید گزارشات انشاءاللہ اگر پروگرام میں پیش کریں گے تب تک لئی اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ